اسلام علیکم فرینڈز تو آج ہم آپ کے ساتھ ریویو پیش کر رہے ہیں نمبر ون بس سروس کا پاکستان میں جو چلتی ہے پاکستان میں بلا شبہ نمبر ون بس سروس جس کو نمبر ون ریل ورڈز میں کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی نمبر ون بس کمپنی ہے وہ ہے دائیو ایکسپریس دائیو ایکسپریس کے پاس 600 سے زائد ان کے پاس بسس موجود ہیں جن میں مشہور ہے دائیو کی ڈریکن بس گولڈ کلاس بس ولو بی لیون آر اور اس کے علاوہ دائیو کی بی ایچ ون ون سیکس کے موڈلز بی ایچ ون ٹو کے زیرو کے موڈلز اور ریسنٹلی انہوں نے گولڈن ڈریکن کی کچھ نیو بسس بھی پرچیس کی ہوئی ہیں تو جہاں تک بات کی جائے دائیو ایکسپریس ایک ملٹائی نیشنل کمپنی ہے پوری دنیا میں ان کے آفیس ہے پاکستان میں واحد اس ٹائم کمپنی آپریٹ کر رہی ہے جس کے پوری دنیا میں آفیس ہے دائیو ایکسپریس پیور کورین کمپنی تھی اب ان کی منیجمنٹ پاکستان کی ہو گئی ہے تو اب یہ کچھ موڈیفکیشن لے کر آیا ہے کچھ نیو بسس انہوں نے انٹریڈیوز کروائی ہیں دائیو کو نمبر ون بس کمپنی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس سب سے زیادہ بڑا فلیٹ ہے چھ سو سے زائد گاڑیوں کو ان کے پاس فلیٹ ہے اور یہ پاکستان کے ہر کونے میں بسس چلا رہے ہیں کراچے سے لہور اسلام آباد پھر اگر آپ دیگر روٹ جکے کراچے سے کوئٹا پشاور پھر لہور سے مختلف ایریاز ہر ایریا کور کر رہے ہیں یہ آپ سیڈز دیکھ سکتے ہیں گولڈن ڈریکن کی ان کی بسس ہیں جو بہت زیادہ پاپولر ہیں تقریباً پانچ کروڑ کے قریب ان کی قیمت ہے انہوں نے کافی ساری اسیس بسس پرچیس کیوئی ہیں جو دیگر کمپنیز کبھی بھی پرچیس نہیں کر سکتے ہیں ان کے پاس بجٹ بڑا اچھا ہوتا ہے ان کی کسٹرومر سرویس بہت اچھی ہے جہاں تک ڈیوو کی بات کی جائے ڈیوو نے اپنی سرویس پاکستان میں سٹارٹ کی تھی نائنٹی نائٹی سیون میں پچیس سال کا دورانی ہو گیا ہے سب سے پہلے یہ لوگ بس ہسٹس کی سرویس لے کر آئے تھے ریفرشمنٹ لے کر آئے تھے اور سفر کے دوران جو دیگر ایڈیشنل سرویسز ہیں اس کے بعد تمامی کمپنیز نے ان کو کوپی کیا ہے تو اپرحال جو ٹرینڈ سیٹر تھے جو کہ ٹرینڈ جو انہوں نے سٹ کیا تھا وہ ڈیوو ایکسپریس ہی تھی اور دوسری بات جو ان کی یونیک چیز ہے کہ وہ ان کے پاس صرف اور صرف پاکستان میں وائد کمپنی ہے جو کہ اپنے بسس خود ہی بناتی ہے کیونکہ ان کے پاس پروڈکشن یونٹ بھی اپنا پورا پروڈکشن پلانٹ ہے پاکستان کے مختلف سٹیز میں انہوں نے بنایا ہے وہاں پہ بسس خود مینیفیکچر کرتا ہے یعنی جو جو چیزیں ان کو بنانی ہوتی ہیں وہ خود بناتے ہیں جبکہ دیگر پاکستان میں جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں وہ بسس کبھی کسی کمپنیز سے پرچیس کر رہی ہوتے ہیں کبھی کسی کمپنیز سے ڈائیو ایکسپریس کے پاس ابھی ریسنٹلی انہوں نے ڈریگن بس گولڈ کلاس بس اس کے علاوہ بی ایچ ون ون سکس بی ایچ ون ٹو زیرو گولڈن ڈریگن میں ایک نیو موڈل بے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سلیپر بسس بھی انٹریڈیوز کروائی ہیں بی ایچ ون سکس اور ون ٹو زیرو میں تو پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلی بار کراچی سے لاہور کے لیے سلیپر بسس انہوں نے انٹریڈیوز کروائی ہیں اور بہت جلد کراچی سے اسلام بات اور لاہور سے اسلام بات اور کراچی سے پشاور کے لیے بھی سلیپر بسس انٹریڈیوز کروائی ہیں اور ایک اور بات کی جائے جہاں تک کہ پاکستان میں سب سے پہلے جو بس ٹرمینلز کا تصور لے کر آئے تھی وہ بھی ڈائیو ایکسپریس ہی تھی ڈائیو نے بس ٹرمینلز کا ایک کونسپٹ لے کر آئے کہ ان کی بسس صرف اور صرف بس ٹرمینلز پہ رکھتی تھی اور ادھر مختلف ریفرشمنٹ کی فیسلیٹیز ہوتی تھی صاف سو ترے واش رومز ہوتے تھے جبکہ اس سے پہلے تمام کمپریز جو ہے کہیں پہ کسی بھی سٹاپ پہ روک دیتی تھی جہاں کی حالت بہت گندی ہوتی تھی اس وجہ سے اپر میڈل کلاس اور اپر کلاس کو بہت زیادہ ٹریک کیا انیشیلی انہوں نے اور اس کے بعد ہی تمام لور کلاس اور تمام لوگی اس پہ سفر کرنے لگے ڈائیو ایکسپریس کے ٹکٹس کافی زیادہ ایکسپنسیب ہوتے تھے پہلے اب انہوں نے اس پہ بھی ڈسکاؤنٹس کر لیا ہے ڈائیو ایکسپریس کی سب سے مشہور بس بی ایچ ون ون سکس رہی ہے جس نے سالہ سال راج کیا ہے اور تمام بڑی چھوٹی بڑی کمپریز ڈائیو کے کاپی کرتی رہی ہیں بہت ساری کافی ساری چھوٹی کمپریز اپنی جو ہے بسس کے نیم کے ساتھ آگے ڈائیو لگا لیا کرتی تھی تو ان کی بس کمپنی چل پڑتی تھی تو اس حد تک ڈائیو نے لوگوں کے اور خاص طور پر بس انڈسٹری کے اوپر حاوی رہی ہے اب ریسٹلی کچھ عرصے پہلے کچھ ڈائیو ایکسپریس نے لیکن ان کی منیجمنٹ میں کچھ لوگ چینج ہوئے کچھ مزید بہتری آئی تو جب ان کی نیو منیجمنٹ آئی ہے کچھ عرصے پہلے دو سے تین سال پہلے اس کے بعد انہوں نے ایک دم سے دوبارہ بوم مارا ہے اب یہ سلیپر بسز، ڈریکن بسز، گولڈ کلاس بسز اور اس طرح کی دیگر فیسلیٹیز لے کر آئے ہیں یہ آپ کچھ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے ٹرمینلز کے مناظر ہیں لہور کے ٹرمینل کے دیکھیں لہور کے ٹرمینل انہوں نے ایسا بنایا ہوئے اور بڑے شہروں کا جیسے کراچی، لہور اور دیگر چھوٹے بڑے شہروں کا کہ آپ آرام سے اگر کھانا نہیں بھی لے کر آ رہے آپ کو سینویچ بھی ملے گا آپ کو برگر بھی ملے گا آپ کو اور بھی ریفرشمنٹ کی جتنی بھی چیزوں ہوتی ہیں اور وہ آپ وہی پر آپ کھا سکتے ہیں تو یہ بڑی اچھی فیسلیٹی تھی اور بڑی یونیک فیسلیٹی تھی جو اس سے پہلے پاکستان میں کوئی بھی بس کمپنی پروائیڈ نہیں کر رہی تھی اس کے ساتھ ہی کول رنگ اور اگر آپ کو کول رنگ چاہیے اگر آپ ٹرمینل پر ویٹ کر رہے ہیں پیسنجرز کا آرائیول کے لیے ویٹ کر رہے ہیں تو تمامی فیسلیٹیز جو ایک ہوتی ہیں وہ یہاں پر پروائیڈ کی جاتی ہیں اس کے علاوہ ایکسیسریز وغیرہ کی بائنگ کی بھی اب انہوں نے شاپس کھول لی ہیں اپنے ٹرمینلز پر کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں آپ کو ارجنٹلی کوئی ہیڈ فون چاہیے ہینڈ فری چاہیے تو وہ بھی آپ پرچیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ہی بڑی شاپس خاص طور پر لاہور ٹرمینلز کے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو تمامی چیزیں جوسز وغیرہ اور اس کے علاوہ اگر چپس وغیرہ کھانے کی چیزیں کھانے پینے کی چیزیں یہ تمام فیسلیٹیز ڈائیو ایکسپریس پروائیڈ کرتی ہے اور یہ فیسلیٹیز صرف صرف ابھی تک میں تمام بسز میں سفر کر چکا ہوں سب کے ٹرمینلز دیکھ چکا ہوں ایسے ٹرمینلز پاکستان میں کسی بس کمپنی کے پاس نہیں ہے اور ایسی بس سرویس پاکستان میں کسی کمپنی کے پاس نہیں ہے ان کے جو سٹاف ہے وہ بہت پروفیشنل ہوتا ہے جبکہ دیگر بسز کمپنیز کا سٹاف کافی حد تک تھوڑا اگریسیب ہو جاتا ہے ذرا سی ان سے آرگیومنٹ کرو تو یہ آپ مورو بس ٹرمینلز کے مناظر دیکھ سکتے ہیں مورو جیسے چھوٹے شہر میں بھی اگر آپ اپنے شہر میں آتے ہیں تو اپنے شہر میں پہنچ کے ڈائیوو کی ٹرمینلز سے اپنے گھر شیٹل سرویس میں فری آف کاس یہ بہت کم کاس میں سفر کر سکتے ہیں یہ سرویس بھی پاکستان میں کوئی بس کمپنی پروائیٹ نہیں کر رہی ہے تو فرینڈز آپ کمیٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کی نظر میں پاکستان کی سب سے نمبر ون بس کمپنی کونسی ہے ہم امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ